بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو فرنس میں ہوں راجدہ ہوں خزین امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا خاتمہ خاتمہ بھی لیمان کرے آمین آج میں بہت ازمودہ ٹوٹ کے شیئر کرنے والی ہوں جو میں نے اپنے پر ازمائی ہے اور میرا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ اپنی بیڈ شیر کے نیچے چھوٹا سا سابن کا پیس رکھیں گے اس سے کیا ہوتا ہے بہت کمال کا ٹوٹکا ہے اگر آپ کی ٹانگوں میں کرنز پڑتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آئیں آپ نے ٹوٹکوں کا یہ شروعات کرتے ہیں پہلا ٹوٹکا جو ہے یہ آئل ہے آئل ہم جب ہم بہنیں ساری ککنگ کرتی ہیں ہمارے کپروں پہ گر جاتا ہے یا باہر کہیں جائیں تو آئل گر جاتا ہے جب اس کو واش کرتے ہیں صرف وغیرہ سے تو آئل صاف نہیں ہوتا میں تجربے کے طور پر اس طرح کپڑے کا ٹیشو لیا ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے آئل نہ دیا ہے اب آپ اس کو صرف کے بغیر ہی آپ منٹوں میں صاف کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ ٹیلکم پوڈر ہا گرمی ہوتا ہے نہیں ہے تو اس کو منگوا کے رکھ لیں یہ بہت کمال کی چیز ہے اس سے بہت ساری مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے یہ میں ٹیلکم پوڈر جو ہے اس کے کپڑے کے اوپر جو ہے میں نے پھیلا دیا انگلی کے ساتھ آپ کیا کرنا ہے اس کو واش کیے بغیرے کیا میں آپ کو صاف کر کے دکھاؤں گی یہ میں نے نیوز پیپر لے لیا ہے اگر آپ کے پاس نیوز پیپر نہیں ہے تو براؤن کاغذ لے لیں جو براؤن پیپر ہوتا ہے وہ لے لیں اس کے اوپر رکھتے ہیں اور آپ نے اس طرح اس طریقہ جو ہے فل اپنے سپیوڈ پر رکھنا ہے اور اس کو پریس کرتے جانا ہے آپ میرے بولنے سے زیادہ اس پر غور کریں کہ یہ دیکھیں آئل جو ہے اخبار کے اوپر آتا جا رہا ہے اور اس طرح اس طریقہ کرتی جاری ہوں اور اخبار کو زیادہ آگے آگے کرتی جاری ہوں تاکہ سارا آئل جو ہے یہ اخبار چوس لے اخبار نہیں جو ہے سارا آئل چوس لیا ہے اب میں آپ کو ہٹا کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں کپڑا اور یہ اخبار دیکھیں اخبار کے اوپر آئل اور پوڈر لگا ہوا ہے اب میں آپ کو جو کپڑا ہے وہ اٹھا کے دکھاتی ہوں آپ کو واش کیے بغیر ہی آپ کا جو آئل ہے وہ کپڑا وہ اقبار جو چوس لے گی یہ دیکھو بلکل رائے ہو چکا ہے بلکل آئل ختم ہو گیا ہے ہوئی نہ کمال کی ٹیٹر ٹپ پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس کے آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو نیکس ٹپ کی طرف آئے جا رہے ہیں یہ اس طرح سرکے والی بوتلیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جو کیپ ہوتا ہے بہت زبدرست ہوتا ہے آپ نے ان کو جب استعمال کر لینا ہے ڈسکارڈ نہیں کرنا یہ آئل جب ہم یوز کرتے ہیں بڑی بوتلیں کسی چیز میں ڈالنی ہو یا پین میں ڈالنا ہو تو آئل بڑی بوتل سے ہم ڈالیں گے تو وہ بہت زیادہ ڈال جاتا ہے اور گرنے کا بھی خطہ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈسپینسر یعنی کہ یہ جو بوتل ہے اس کو ڈسپینسر آئل ڈسپینسر کے طور پر یوز کرنا ہے اس طرح کا جو آئل ڈالنے والی پانی ڈالنے والی جو کپی سی ہوتی ہے یہ کسی کے پاس ہوگی نہیں ہے تو کسی طریقے سے آپ اس کو پرچیز کر کے رکھ لیں یہ میں نے رکھی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس بوتل میں آئل ڈال لی ہے آپ کو جتنا آئل اپنے طوے پر ڈالنا ہے پین میں ڈالنا ہے تھوڑی مقدار میں آپ اس کو ڈال لیں کیونکہ اس میں چھوٹا سا سراخ ہے جس کی وجہ سے آپ آسانی سے اپنا جو آئل ہے کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں بڑی بوتل میں ڈالتے ہوئے کافی سارا آئل گرتا بھی ہے اور ہینڈل نہیں ہوتا ہوئی نا کمار کی ٹپ سند آئے تو لائک کریں شیئر کریں نیکس ٹپ جو ہے دودھ سے ریلیٹیڈ ہے گرمیاں ہیں دودھ جب آتا ہے اور تھوڑی دیر اگر باہر پڑا رہے ہیں ہم کسی کام میں بیزی ہیں تو یہ خراب ہو جاتا ہے آپ کو اگر ڈر ہے کہ ہمارا دودھ خراب نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جب دودھ بوائل کرنا لگنا ہے تو آپ میٹھا سوڈا ہر گرمی ہوتا ہے اتنا زبزہ سے یہ ٹپ ہے اور میرے دو تین دفعہ ایسے ہوا ہے میں بول کیا لیکن پھر میں نے یہ کیا کہ چھٹکی اس میں میٹھا سوڈا ڈال کے اس کو مکس کیا اور اس کا بوائل دیا ہے تو بلکل دودھ خراب نہیں ہوا ٹپ سند آئے تو لائک کریا کریں شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں نیکس ٹپ جو ہے بہت کمال کی ٹپ ہے ہر بچے بڑے چھوٹے بڑے اور جوان ہر بڑے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور میرے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے ڈیلی رات کو میں بہت تکلیف میں کیونکہ میں مہت ساری میڈیسن کھا رہی تھی بہت تکلیف میں ہوتی ہوں جب میں رات کو سوتی تھی تو ڈیلی ہوتا تھا اور پھر میں اپنے ہزبن کو بھی نہیں تنگ کرتی تھی دوسرے پاؤں کے ساتھ اس کو مسئل نہ آرام رام سے واشروم جا کے اس کی مساج کرنی لیکن جس دن کا یہ ٹوٹکا مجھے پتا چلا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میرا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں آج کل تو بچے بڑے کیونکہ خالص خزائیں نہیں آرہی تو اس وجہ سے سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے یہ ٹوٹکا کیا ہے آپ نے سابن کا چھوٹا سا پیس لینا ہے اس کو ڈرائے ہونا چاہیے اپنی بیڈ شیٹ اٹھانی ہے بیڈ شیٹ کا اٹھا کے آپ نے نیچے رکھ دینا ہے میں نے تقریبا پانچ سات دن سے یہ کیا ہوا ہے الحمدللہ کوئی رات ایسی نہیں ہوئی ہے کہ مجھے ہوا ہو یہ مسئلہ ورنہ ڈیلی مجھے یہ مسئلہ ہوتا تھا اور میرا یہ تھا کہ میں یہ ٹپ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ یہ بہت سارے گھڑوں کا بہت ساری بہنوں کا بھائیوں کا بچوں کا مسئلہ ہے آپ لوگ بھی یہ ٹپ ازمائیے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ لوگ کو میری کون سی ٹپ اچھی لگی اور آپ لوگ کون سے ملک سی ہیں اور کون سے شہر سی ہیں ٹپ پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نیکس ٹپ کے ساتھ ملیں گے اللہ فیس